پہلی جگہ پر منگنی ہوئی منگنی ٹوٹ گئی پھر نکاح ہوا وہاں سے ڈائی وارس ہو گئی پھر دوسرا نکاح ہوا وہاں سے بھی اب ان کی ڈائی وارس ہو گئی ہے بچپن سے ہم نے بابا کے ہوتے ہوئے یتیمہ والی لائف سپنٹ کی بابا ہم سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو پریفر دیتے تھے آپ کے پہلی منگنی ہوئی کیوں ٹوٹی ہوئی پہلی کے بعد جب شادی کی ڈیٹ دینے کیلئے فون کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو جہیز میں ہمیں ایک ادت گھر دیں اور ہمارے بیٹے کو یوکے بھیجوائیں اور اسے وہاں بزنس کروا کے دیں وہ بندہ گھر میں روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے وہ کسی کو گھر کیسے دلا سکتا ہے وہ بھی آج کر کے دور میں پھر آپ کا نکاح ہوا آن لائن میرا نکاح ہوا تھا نکاح کے بعد فرسٹرم ان سے کال پہ بات کی تم یہ بات ذہن میں بھی ڈھالو کہ تم نکاح میں میرے ہو لیکن تم نے میرے دوستوں کا بھی خیال رکھنا ان کو بھی خوش کرنا ہے پھر دوسرا نکاح ہوا نکاح ہوا تو سٹارٹنگ سے جو کچھ میں نے اب تک لائف میں دیکھا تھا اس سے بڑھ چڑھ کے مجھے دیکھنے کو ملی بھوک دیکھنے کو ملی مار لگاتار مار اتنا تشدید تھا کہ میں ذہنی مریض بن چکی تھی اسلام علیکم لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اینی فیصل اور میں معذرت چاہتی ہوں کہ آج میں پھر ایک ایسی لڑکی کے ساتھ موجود ہوں اس لڑکی کی سٹوری سن کر آپ لوگوں کو بہت سی موٹیویشن بھی ملے گی کہ دنیا میں ہماری ابھی بھی اس طرح کی لڑکیاں ہیں لیکن بہت دکھ کی بھی بات ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا جو باپ ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے سپیشلی باپ جو ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے لیکن جب باپ کے روپے بیٹیوں کو وہ محبت وہ شفقت نہیں ملتی تو ان بیٹیوں کا آئیڈیل نہ باپ رہتا ہے نہ کچھ اور رہتا ہے میرے ساتھ بازلہ موجود ہیں ساری زندگی انہوں نے اب تک کی اپنے باپ کا روٹ بیہیویر باپ کی شفقت سے محروم ہوتے ہوئے باپ کے نہ ہونے والی زندگی گزاری پہلی جگہ پر منگنی ہوئی منگنی ٹوٹ گئی پھر نکاح ہوا وہاں سے ڈائی وارس ہو گئی ایک لڑکی کے اوپر اتنا کچھ گزر جائے اور وہ لڑکی یہ سوچتی رہے اب سٹیپ لوں گی لیکن وہ سٹیپ لینے کا وقت آہستہ آگئی جاتا گیا اور بازلہ میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے لئے کہیں نہ کہیں پر سٹینڈ لے سکے لیکن آج اسٹیم بازلہ ہمارے صرف موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی پوری کہانی آخر کیا ہے کیوں بار بار طلاع کوئی کیوں منگنی ٹوٹی کیوں باپ کا اس طرح کا بیہیوئر تھا اسلام علیکم میں آپ کے سب سے پہلے فادر سے شروع کروں گی کیا بات کی طرف سے بیٹیوں کو جب وہ محبت اور شفقت نہیں ملتی ہے تو اس چیز کی کمی ساری زندگی بیٹیوں میں کوئی نہیں پوری کر سکتا کیا معاملات تھے آپ کے فادر کے ساتھ معاملات کچھ ایسے تھے کہ بچپن سے ہم نے بابا کے ہوتے ہوئے یتیمہ والی لائف سپنٹ کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بابا ہم سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو پریفر دیتے تھے ان کا یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو نہ سکتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لئے اتنی جنون کی حد تک ان کی محبت رہی اپنے بہن بھائیوں سے اور اسی کی بیس پر انہوں نے ساری زندگیاں ہمارے مو سے نوالہ ہی نکال کے ان کے موہ میں ڈالے اور ساری خوشیاں ایسی پر قربان کرتا رہے بچپن سے اور ایسی کیا بات ہے جو آپ کے بابا کو آپ لوگوں سے زیادہ ان لوگوں سے زیادہ محبت تھی آخر آپ نے ان کے پیدا کیا ہوئے بچے تھے نا اس سوال کا جواب ہمیں بچپن سے دون رہے ہیں آنچ تک نہیں ملا کیونکہ باپ ایک شفیق ہستی ہے اور ایک بہت موت پر ہستی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک مرد میں ایک بتر رشتہ باپ کا رشتہ تھا جو اب تک ویسی تصویر میری نظر میں بنی رہی بیٹی جب باپ کے رشتے کے بعد اس کو مرد ذات سے تری نفرت ہو جائے نا تو وہ ہر مرد کو اسی طرح کا کنسیڈر کرتی ہے کہ شاید ہر مردی آس ہو لیکن آپ کی زندگی میں آپ کو ملا بھی تقریباً ایسے ہی مرد ہیں آپ کے پہلی منگنی ہوئی کیوں ٹوٹی وہ وہ اس لیے ٹوٹی کے منگنی کے بعد جب شادی کی ڈیٹ دینے کے لیے فون کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو جہیز میں ہمیں ایک عدد گھر دیں اور ہمارے بیٹے کو یوکے بھیجوائیں اور اسے وہاں بزنس کروا کے دیں ہاں کی فیملی میں تھی وہ شادی یا مگنی ہاں جی بالکل میری دہ دیال کی طرف تھی اور جو بندہ گھر میں روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے وہ کسی کو گھر کیسے دلا سکتا ہے وہ بھی آج کل کے دور میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر گھر نہیں لے کے دے سکتے تو وہ رشتہ بھی اپنے پاس رکھو اپنی بیٹی اپنے پاس رکھو بابا نے یہ بات سنی اور ددیال کی سائٹ تھی تو بابا نے پھر کہا کہ میری اولاد منوس ہے میری اولاد کی وجہ سے میری رشتہ دار نراز ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے اور ماما کو بالوں سے پکڑا اور مین گیر تک لے گئے اور کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اسی بیس میں ماما کو طلاق دیتی وہ آپ کی بابا کی کیا لگتی تھی جہاں آپ کا رشتہ بھی بہن اس وقت سے بابا نے آپ کی ماما کو طلاق دے دی اور آپ دونوں کو گھر سے نکال دی ایسے ہی ہوا ایک گھر کی ڈیمانڈ پر جس کا آپ کی بابا کو پتا تھا کہ ہم لوگ نہیں افورڈ کرتے پھر بھی جی بالکل کیونکہ میرے مامو باہر ہوتے ہیں تو بابا کا یہی زور تھا کہ میرے مامو سے کہا جائے کہ وہ انہیں گھر لے کے دیں کیا آپ کی ماما اگر مامو کی بات آئے تو کیا آپ کی ماما اپنے بھائی سے لے کر آپ لوگوں کی زندگی گزر بسر کر رہی تھی آپ کی ماما نے کبھی لیا آپ کے مامو سے مدد وغیرہ اس طرح کی فائنانشلی بچپن سے ہم نے جتنی بھی سٹیڈی کمپلیٹ کی اچھا سچا کھایا پینا اوڑا وہ سب مامو کی اس پہ ہوا اسی وجہ سے بابا نے کہا کہ گھر بھی بازلہ کو مامو ہی گفت کریں جو خواتین سٹارٹ سے اپنے ہزمنٹ کے ساتھ اس طرح سے ان کو اتنی ڈھیل دے دیتی ہے نا پھر سائی زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے دوسرا پھر آپ کا نکا ہوا اس میں کیا ہوا تھا جب میرا نکا ہوا تو آن لائن میرا نکا ہوا تھا اور فیملی کی طرف سے ہوا تھا وہ نکا میرا ننیال سائٹ پہ ہوا اور جب نکا کے بعد فرس ٹیم ان سے کال پہ بات کی تو انہوں نے میرا دبھٹا دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ تمبو تم نے کیوں لپیٹا ہوئے مجھے تمبو پسند نہیں ہے اور جس طرح کے تم نے کپڑے بہنے میں یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے بلکل ڈھیلے ڈھالے کپڑے تمہارے کپڑے ایسے ہوں آنچ کے بعد جس سے تمہارا وجود نمائی ہو اور تمہارے بال کھلے ہوئے ہو تم چوبیس گھنٹے تیار اور تم یہ بات ذہن میں بٹھالو کہ تم نکاہ میں میرے ہو لیکن تم نے میرے دوستوں کا بھی خیال رکھنا ان کو بھی خوش کرنا ہے وہ کیونکہ آٹ آف کنٹری ہوتا ہے ہاں تھی بلکل ایسے ہی ویڈیو کالز میں بھی وہ فرینڈز بگروں کو بیچ میں لے کے آتا تھا جب بھی ویڈیو کال کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی فرینڈ کھڑا ہوتا تھا اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ دوپٹہ ہٹا دو اور بال کھلے ہوئے تمہارے اور جب میں یہ نہیں کرتی تھی تو پھر مجھے بہت زیادہ گالم گلوج کے ساتھ نواز آ جاتا تھا وہ آپ کی فیملی کے نہیں تھے ہاں تھی بلکل میری فیملی کے تھے وہ بھی ان کا آپ کی ننے آل میں کیا رشتہ ہے آپ سے وہ برے دن لوہ میرے ماموں کے تیسرا آپ پھر نکاہ ہوا پھر دوسرا نکاہ ہوا ایک منگنی ایک نکاہ پھر تیسرا اس میں کیا ہوا ہے تیسرا جب نکاہ ہوا تو سٹارٹنگ سے جو کچھ میں نے اب تک لائف میں دیکھا تھا اس سے بڑھ چڑھ کے مجھے دیکھنے کو ملا بھوک دیکھنے کو ملی مار لگا تار مار جس مار کی وجہ سے مجھے اتنا تشدد تھا کہ میں ذہنی مریض بن چکی تھی یہ حال ہو گیا تھا کہ میرا کمہ مانتی تھی کہ اللہ بھی نہیں ہے دنیا میں کیونکہ میں کہتی تھی اتنا ظلم ہوتا ہے اگر اللہ تعالی ہوتے تو وہ اتنا زیادہ ظلم نہ ہونے دیتے مجھ پہ ظلم کے ایک انتہا تھی کھانا پینا نہیں مل رہا تھا وہ آشم نہیں جانے دیتے تھے بس مار پیٹ تھی وہاں پہ کیا وجہ تھی کیا وہ کوئی ذہنی مریض تھا آپ کی ماما نے آپ کی وہاں پر شادی کی ہے ماما نے کیا دیکھ کر شادی کی اگر اس طرح کا محول تھا گھر کا اگر کھانے کو کچھ نہیں تھا غربت تھی ماما نے کیوں آپ کی شادی کی وہاں پر سٹارٹنگ بیس پہ تو سب سے ہی سہر رہا تھا پھر لیکن آہستہ 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 ہر چیز دیکھنے کے ملی ماما نے شادی اس لیے کی کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا جو ایک نظریہ ہے نا وہ یہ کہ بیٹی ہے جوان ہوگی ہے اور اس کو بیاد ہو اور جب آپ کے گھر کا سربراہ اچھا نہیں ہوتا تو کوئی بھی آپ کی گھر کا سٹینڈ لیتا کوئی بھی آپ کے لیے ایسے فیصلے میں آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا پھر آگے آپ کی زندگی کیسی ہوگی وہ بس یہ کہتا ہے کہ سر سے بوجھ اتارنے والی کرنے اور میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہمیشہ کہ لوگوں کیونکہ میری ماما کو چپ ریوز دی بابا نے تو سب کا یہی تھا کہ جوان بیٹی ہے تو اس کو فارغ کرو اس سے فارغ کرو اس سے فارغ کرو بوجھ اتارو سر سے اور اس بوجھ کی اتارنے کے چکر میں اگر میری ماما آپ سٹینڈ نہ لیتی تو میں زندگی سے اتر گئی ہوتی شاید بازل ملے بتاؤ کیا وہ کوئی ذہنی مریض تھا جو آپ کو اتنی عذیت دیتا ذہنی مریض نہیں تھا شاید تم کا حال بھی ہمارے بابا جلسے ہی تھا اس لئے وہ اتنا ٹوچر کرتے تھے اس سیم ایسے ہی ٹوچر تھا جو بابا نے ساوی زندگی ہم نے بابا کو کرتے دیکھا ماما پہ اور خود پہ اچھا آپ کے جو بابا ہیں کیا کبھی آپ کو ان کے پاس رہتے ہوئے تحفظ محسوس ہوا کبھی نہیں کبھی نہیں ایک باپ اور ایک شہر یہ دو ایسے ہیں جن سے ایک درندگی کے علاوہ مجھے شاید ان دو رشتوں سے اور کوئی امید نہیں رہی ہر طرح سے مرزات میں سے وہ کی رشتہ ہے جو سچا مجھے لگا اور وہ بھائی کا رشتہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اس نے آپ کو سپورٹ کیا وہ مجھ سے چھوٹا لیکن اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا لازم جب مجھے مار پڑی تو اس حد تک مار پڑ گی تھی کہ میرا موں بہت زیادہ سوچ کیا تھا بلکل ایک گبھارے کی درہ بن چکا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کہا آپ ہی آپ واپس آجو آپ تو ختم ہو جو گئی یہاں پہ اور یہ بات میں اپنی اپی کی طرف گئی تھی اپنے گھر سے اپنی اپی کی طرف گئی تھی تو میری اپی نے میری تصفیریں میری ماما کو سینڈ کی کہ اس کو اتنی مار پڑی ہے ماما اس کو آ کے نہ لے جائیں یہاں سے تو میرے میری ماما آ کے مجھے لے کے گئی تھی اچھا مار کی کیا وجہ ہوتی تھی زیادہ کوئی شک کرتا تھا یا کسی نہیں کرتے آپ نے بس یہ کہا ہوتا ہے کہ بس کوئی جادو ہو اور کچھ آج ہے کھانے پینے کا سارا انتظام مجھے یا شاید جو پیچھے سے جو آئے ہیں وہی کھانے پینے کا سارا انتظام کریں گے اسی بیس پہ شاید مجھے مار پڑھتی رہی اچھا بازلہ بھی آپ مجھے تھوڑے دن پہلے بتا رہی تھی آپ کے بابا بھی آپ کی ماما کے اوپر اسی طرح شک کرتے تھے کیونکہ آپ کی ماما شکل کی پیاری تھی تو وہ کیا ماملہ تھا جی بابا بھی سارا زندگی شک کرتے رہے بابا کی شاید نیچے رہتی تھی اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ماما اگر اچھا کپڑا پین لیتی تھی تو اسی وقت بھار دیتے تھے اور مار پی سٹارٹ کر دیتے تھے ماما کہیں چیری جادی تھی تو کہتے تھے فلانا بندہ تیرا یار ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ میرے مامو آئے سب سے چھوٹے مامو تھے میرے ان کی اب دیت ہو گیا وہ میری ماما کو لے کے گئے کہ باجی میرے ساتھ لہور چلیں ہمیں یاد ہم بہت چھوٹے تھے کہتے ہیں بہت چھوٹے تھے ہم اور اس ٹائم پہ ہم نے ماما کے بابا کے الفاظ سنے تھے کہتے ہیں کہ اپنی بہن کو لے گیا اور اپنی بھائی کی نمائش کروائے گا اب یہ تو اس ٹائم نمائش کا لفظ کا مطلب نہیں بتاتا پھر جیسے بڑے ہوئے ان چیزوں کا پتہ چلا تو بہت ہی عذیتناک لفظ تھے جو ہم برداشت کر چکے اور سن چکے اپنی ماما کے متعلق اور اپنے متعلق آپ کے اوپر بازلہ آپ کے شہر نے جب پہلی بار ہاتھ اٹھایا کیونکہ آپ اپنی زندگی میں اپنی ماما کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی دیکھتی رہی ہو برداشت کرتی رہی ہو خود اپنی جان کے اوپر برداشت کرتی رہی ہو آپ کو نہیں لگا کہ آپ کو اس طرح کے انسان کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ وہ دوبارہ نیکسٹ آپ کے اوپر کیا کسی اور عورت کے اوپر بھی یہ ظلم نہ کرے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا بہت پہلی میں نے سٹینڈ نہیں لیا معاشرے کی وجہ سے کیونکہ ہمارا معاشرہ مجھے یہ لگتا تھا کہ معاشرہ کہے گا کہ ماں کو طلاق ہوئی ہے اسی لئے بیٹی کو طلاق ہوئی اور بیٹی دونے دفعہ گھر نہیں بسا سکی کیونکہ ہمارا معاشرہ ہمیشہ عورت پر انگلی اٹھاتا ہے مرد پر بہت کم انگلی اٹھائی جاتی ہے اٹھ بھی جائے تو انسان بھول جاتا ہے لیکن لڑکی یا عورت ایسی چیز ہے کہ جب جب جہاں جہاں اگر کہیں اور رشتہ ہو رہا ہے کہیں جواب کے لیے جا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہماری زندگی پر اٹھتا ہے سوال نہیں ہوتا وہ بالکل انگلی ہوتی ہے جو ہم پر اٹھائی جاتی ہے اور یہی سوچ کے جو ہے میں ساری لائف سپنٹ کرتے ہیں میں کہتی تھی کہ نہیں میری ماما نے اپنی آخری جمع پونجی میری شادی پر لگائی ہے تو میں نہیں جاؤں گی میں کیوں آپ پیس جاؤں میری ماما کی آخری جمع پونجی لگی میرے اوپر اور لوگ کیا کہیں گے بس اسی بات نہیں مجھے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دی اپنے لئے اولاد نہیں ہوئی کوئی نہیں اور میں تب مجھے فیل ہوتا تھا سات مہینے میں رہی گیاں پر لیکن میں پھر کہتی تھی نہیں بہت اچھا ہوا کیونکہ میں اپنی ماما کو دیکھتی ہوں تو اولاد پیروں کی زنجیر ہے تو بہت اچھا ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا اب اتنا کچھ فیس کرنے کے بعد ایک ہمت اور بہمت عورت ہو اب اس ٹائم آپ کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے آج کل ان سارے جھنجٹ سے آپ نکل آئی ہو اب کیا کہا رہی ہو اب زندگی میں کیا ہو رہا اب یہ ہو رہا ہے کہ جب میری ماما کو ڈیووس ہوئی تھی تو شروع سے میری ماما نے ہمیں سکھایا ایک توفور درگزر اور ایک خدا ترسی بہت زیادہ سکھائی اسی کچھ چیز کو ہم شروع سے لے کے چلتے رہے تو جب کرونا وائرس بہت پیک پہ تھا تو اس کے بعد میں ماما کے اس ورک کو سالیہ رحمان ویلفیر کے نام سے فیس بک پہ لے کیا ہی اور میں نے سوشل میڈیا کے چھوٹی سی ویلفیر کو چلانا سٹارٹ کیا اب میں ساتھ ساتھ ویلفیر چلا رہی ہوں اور اس کے ساتھ یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل چلا رہی ہوں بازلہ زہرہ ولوک کے نام سے اور جو ایسی عورتیں جو بازلہ کی طرح اپنی زندگی آج بھی اس ورح سے برے طریقے سے کٹ رہی ہیں کہ ہماری ماں نے اپنی جمع پونجی لگائی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کی ماں کو طلاق ہوئی تھی تو اس ورح سے بیٹی بھی گھر نہ بسا سکی ایسی لڑکیوں کو کیا کہو گی جو ابھی بھی اس ظلم کے چکی میں پیس رہی ہیں انہیں بس یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی جنت نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی حق نہیں دے سکتے کہ وہ اسے جہنوب بنائے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو ازاد پیدا کیا ہے آپ تب تک مار کھاتے رہیں گے جب تک آپ خود چاہتے ہیں جب آپ نے ایک دفعہ اپنے لئے سٹینڈ لے لیا تو اس کے بعد کوئی انسان آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا نظر تک نہیں اٹھا سکتا آپ کی طرف بالکل یہ وہی بات دوبارہ سے آگئی کہ ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کسی انسان کے حوالے کر رہی ہیں یا جانوروں کے حوالے کر رہی ہیں یہ ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو تربیت ایسی دینی چاہیے کہ بیٹا اگر تم جا رہی ہو اور اس گھر میں تمہارا گزارہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے دروازے تمہارے لئے ہمیشہ کھلے ہیں لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں جا تو رہی ہو واپس تمہارا جنازہ آنا چاہیے اس طرح کے ناسوروں کو اپنی زندگی سے نکال سکتی ہیں اور ان کے ظلم کو انہی کے گھر میں دبا کر ایک ازاد زندگی گزار سکتی ہیں ازادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا جسم و میری مرضی ازادی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس معاشرے کی ورث سے کر نہیں پاتے ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بازلہ کو اور مجھے دونوں کو دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا بازلہ کے لئے ہماری بیسٹ فشیز ہیں کہ آنے والی زندگی میں بازلہ بہت کامیاب ہو اللہ حافظ